اسلام علیکم کیا حالہ جی آپ سب کا آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جی میرے سامنے ایکڑی اور یہ مجھے میری کانٹی نے بنا کے دی ہے وہ بڑی مزے کی بناتی ہیں اور کبھی کباب جائے میرا موڈ ہوتا ہے پھر میں ان سے بنوا لیتی ہوں تو آج بھی بس موسم بڑا پیارا تھا دندین چال رہی تھی میں نے کہا چلیں آنٹی آج کڑی بناتے ہیں تو وہ کڑی بنوائی اور ساتھ میں بس جی میں نے اس کے چاول بوائل کر لیے ہیں اور اس کے بعد جی مجھے یہاں پہ آڈر دینا ہے کل تو یہاں پہ رات کا ٹائم ہے میں نے کہا جیسے جیسے ساتھ چاول بوائل ہو رہے ہیں میں کچھ اپنا کل کھانا کام کر لیتی ہوں ترماث نکالے ہیں یہاں پہ میں آڈیا لگا رہی تھی کہ میں نے سوب ڈالنا تھا نا کہ چھوٹے میں ڈالوں یا بڑے میں مجھے فور سرونگ کرنی تھی نا تو اس لیے تو یہاں پہ بس میں نے پانی کو پہلے گرم کر کے چکن میں ڈالا کیونکہ اتنا یہ فریض ہوا پڑا تھا نا کہ میرا نیک خیال تھا کہ یہ دو تین گھنٹے بھی پڑا رہے تو اس نے کوئی تھوڑا سا بھی میلٹ ہونے ہیں تو میں نے کہا میں ویٹ نہیں کر دی تو اسے گرم پانی ڈال دیتی ہوں اس کے بعد جی بس چاولوں کو میں نے دم لگا دیا ہے اور کڑی کو ڈال دیا ہے باول کے اندر اور بس کھانا وغیرہ پہلے کھا لیتے ہیں اس کے بعد اپنا باقی کام کریں گے کیونکہ سوپ میں نے کہا تھوڑا سا سوپ کا کام رات کو کار لیتی ہوں نا باقی جو ہے نا وہ مورننگ میں کار لوں گے کیونکہ مجھے مورننگ میں دینا بھی جلدی تھا صبح تطقیق بن دن میں یہ گیارہ مجھے صبح صبح تو اس لیے لائٹ بھی صبح ہماری چلی جانی ہے تو مجھے بھائی ٹینشن بن گئی جو ہے نا کیونکہ وہ پیزا بھی بنانا ہے اور ساتھ میں نگرس توشامی کباب وہ بھی فرائے کر کے دینے ہیں تو اس لیے خیر دیکھا جائے گا میں نے کہا آرڈر لے جو لیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ مدد کرے گا تو بس صبح کو میں نے رکھ دیا جی کو کر کے اندر چکن کو اور یہاں پہ میں نے ساتھ ویجیٹیبل جو ہے نا وہ کٹ کر لی ہیں یہاں میرے پاس شملہ ہے اور بندگو بھی اور اس کے بعد جی گاجر ہیں اس کو میں نے باریک بری کٹنگ کر کے تو میں نے کہا بھی رات کوئی میں فریج کے اندر اس کو کور کر کے رکھ دیتی ہوں اور مورننگ میں پھر اس کو یوز کر لیں گے کیونکہ صبح اتنا باریک باریک کام کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا بچوں نے پھر صبح سکول بھی جانا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اور لائٹ والوں نے کہا تاکہ آپ کی لائٹ آٹھ بجے چلی جانی ہے تو اس لیے نا مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی تھی خیر جی یہاں پہ میری ویجیٹیبل کٹ ہو گئی تھی اس کو میں نے اس طریقے سے ریپ کر کے تو فریج میں رکھ دیا الحمدللہ جی کھانا کھانے کے بعد یہاں پہ اب میں بنا رہی ہوں چائے کیونکہ کھانا کھانے کے بعد چائے تو مست ہوتی ہے اور ویسے بھی اگر چاول کھا لینا تو پھر تو فرض سمجھی جاتی ہے تو یہاں بس میں نے چائے دی ہے میں نے کہا ساروں کو چائے دے کے اپنی میں نے پھر یہاں کھچن میں رکھ لیا میں نے کہا میں یہاں ہی پیوں گی تو اس ٹھنڈی ہو لے میں ساتھ میں مزید کچھ اور کام کر لیتی ہیں تو یہاں پہ میں نے کہا میں پیزا کے لیے بھی ویجیٹیبل جو ہےنا وہ کٹ کر کے رکھ لیتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں یہ پھر کافی بان جاتے ہیں بندہ تو کہتا ہے کہ یہ کوئی نہیں اتنا کام لیکن جب ہم کرنے لگتے ہیں تو پھر یہ اتنا ٹائم لے لیتے ہیں جی میں نے بنانی تھی دو کیونکہ یہ بھی میں نے رات کوئی بنا کر رکھ نہیں ہے صبح میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہونا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا گیارہ بجے مجھے دونوں چیزیں دینی بھی ہیں تو اس لیے میں نے کہا یہ پیزا کی دو جو ہےنا یہ میں بھی بنا کر اس کو بھی رکھ دیتی ہوں تو یہاں پہ بس میں وہی تیاری کر رہی ہوں پیزا کی دو کی میں کافی دفر ایس بھی آپ لوگوں کو دے چکی ہوں اس کا لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گی اگر آپ لوگ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں بس آئی چیزیں میں نے ایک ساتھ ہی مکس کر کے اس کو دو میکر کے اندر ڈال دی ہے اور اب بس میں اس کو آن کار دوں گی اور تقریباً یہ دو منٹ لگتے ہیں یہ بالکل صحیح نیچ سے دو میری ریڈی ہو جاتی ہے ورنہ ہاتھ سے آپ کو پتا ہے بنائے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے تو الحمدللہ جی اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے تو اس کے بعد مولیاں تھی پڑی میں نے کہا اس کو بھی رات کو میں اس کے اندر میکس کرنے والا تھی میکسے وغیرہ کیونکہ سبو بچوں نے ناشتہ کار کے جانا ہوتا ہے تو سبو یہ کام مشکل ہو جاتا ہے اس کو رکھا یہاں پہ میں نے کہا نکال کے دیکھ رہی تھی اپنے نگٹس وغیرہ شامی کباب میں نے کہا کتنے ہیں وہ بھی نیچے فریزر میں اوپر سے نیچے رکھ دوں فریزر کے اندر تاکہ سبو میں نے اس کو فرائے کرنا ہے اور بس دو میری بن گئی تھی اس کو میں نکال کے رکھ دیا اور الحمدللہ بسی میرا کام آج کے ختم ہو گیا میں نے کچن کو کلین کر لیا اور یہاں پہ ہو گئی ہے جی نیکسٹ مارننگ اور میں پھر کچن میں آ گئی ہوں چائے کے ساتھ یہاں پہ چائے جو ہے نا وہ میری گرتی گرتی بچی ہے کیونکہ مجھے بڑی افرات افری بنی ہوئی تھی بچوں کو اٹھایا ساتھ میں بس اپنے لئے پہلے ایک بوائل کیا کیونکہ صبح صبح میں چائے کے ساتھ ایک لے لوں تو پھر دن بارہ ایک وجہ تاکہ بھی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تو یہاں پہ میں نے کہا صورتحال دیکھوں اپنی ڈو کی بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی رائز ہو گئی ہے میں نے بات یہ رکھا تھا اس کو کیونکہ رات سادھی تھی نا اس لئے پھر ادروائز میں اس کو اوون کے اندر رکھتی ہوں تو بس آٹاو گارہ بھی نکال لیا ہے بچوں کا ناشتہ بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں نے کہا اس کے جانے بچوں کے جانے کے بعد یہ اپنے پیزا کی بھی تیاری کر لوں گی پیزا مجھے مورننگ میں تھوڑا سا اوپر سے بنا کر رکھنا تھا کیونکہ گیرہ مجھے تو لائٹ نہیں ہونی اس لئے میں نے کہا میں 50% جو اے نا اس کو ریڈی کر لیتی ہوں اور باقی جو اے نا وہ بعد میں کر لوں گی اوپر سے کلر وارا کام کر لیتی ہوں تو باقی پھر دیپتیلے میں کر لوں گی کیونکہ میرے پس اور اپشن کونی تھا یہاں میں باہر آئی ہوں اور ابھی دھون دیکھیں موسم دیکھیں جی ایسے ہے جیسے لگتا ہے لیکن بارش ہو رہی ہے بچوں کو اٹھا کے آئی ہوں کیونکہ بچوں کو دو دفعات لازمی اٹھانا ہوتا ہے ایک دفعہ اٹھانے سے تو وہ اٹھتے کوئی نہیں تو بس بچوں کو اٹھانے کے بعد یہاں کے پوپو کو میں نے چاہے دی اور پھر بچوں کا یہاں پہ سٹارٹ کر دی میں نے ناشتہ بنانا بچے بس کبھی کچھ کبھی کچھ ایسے ہی ہیں کبھی ایک دو دس روٹی کھا لیتے ہیں کچھ کہتے ہیں ہم نے ایک کھانا ہے تو بس جو جو بچے صبح کہیں وہ ان کی پوری کرنے پڑتی ہے تو یہاں پہ جی پھر میں نے بچوں کو ناشتہ دیا بچے پھر کچھن میں آ جاتے ہیں ٹھانڈ ہے نا آج کار تو یہاں میرے پاس ہی بیٹھ کے کر لی تو مجھے بیجی ہو جاتا ہے بچوں کو پھر پانی دے کبھی چاہے دے کبھی کچھ نہ کچھ بچوں کو وہ دینے ہی پڑتے ہیں پہلے بچوں کو سی آف کر لیتے ہیں اس کے بعد میں اپنا کام کروں گی کیونکہ بچوں کو جب تک خودنام ہے گیٹ سے نہ چھوڑوں کچھ نہ کچھ کیونکہ بچوں کو رہ جاتا ہے پھر روم میں چیک کرنا یا بچے جا رہے ہونا تو پھر ساتھ ساتھ ہی مدر کو ہونا چاہیے میں تو کہتی ہوں تو اکثر بچوں کبھی کچھ کبھی کچھ میں انتہ کہتے ہیں تو یہ دیکھو یہ کس کی ہے کچھ چیز نہ بھی لے جانے والی ہوں تمہیں آواز دیتی ہے یہ چیز آپ کی ہے یہ آپ نے لے تو نہیں جانی تھی تو اس طریقے سے بچوں کو جی میں نے چھوڑا گیٹ پہ اور اس کے بعد میں نے آٹا گوننے والا تھا میں نے کہا لائے جانے اس پہلے پہلے میں آٹا گون لوں اس کو مشین کے اندر ڈالا اور یہاں پہ میں نے جی پیزا کی اب تیاری کر دی ہے ڈوب میں کو میں نے پین کے اندر لگا دیا تھا ہی رائز ہوگی تھی اب میں نے سارا کو چوک پر لگا دیا آپ دیکھ رہے ہیں کچھ میں نے چیزیں بھی لگائی ہے کچھ میں نے کہا کہ جب میں لاست میں اس کو پتیلے کے اندر بیگ کروں گی کیونکہ ابھی میں نے صرف مین مقصد میرا اوپر سے اس کو کلر دینا تھا اور نیسے سے بھی تو اس کو ٹینڈر کرنا تھا کیونکہ پھر لائٹ نہیں ہونی تو میں نے کہا چلے اس کو باقی کچھ تھوڑا سا بات میں کروں گی تو یہاں پہ اس کے بعد جی میں اب جو ہے نا وہ تیاری کر لیتی ہوں باقی سوپ جو ہے اس کو میں ریڈی کرنا ہے اور ویجیٹیبل کو میں نے نکال کے رکھ لیا یہاں پہ ایک بوائل کار کے اس طریقے سے اس کے سفیدی کو چھوٹے باریک باریک وہ میں نے پیسز میں کٹ کر کے رکھ لیے اس کی فل ویڈیو بھی انشاءاللہ میں جلد سوپ کی اپلوڈ کروں گی کیونکہ ابھی میں ساری آپ کو ویس پی دیتی تو ویڈیو لمبی ہو جانی تھی اس لیے میں نے کہا چلیں وہ میں سیپرٹ ویڈیو بنا کے شیئر کر دوں گی بڑا مزے کا بنا تھا اور جن کو میں دیا تھا ان کو بڑا پسند آیا تھا کیونکہ ویسے میرے یہ منیو میں نہیں ہے لیکن پھر کوئی اگر اس طرح کوئی چیز کہتا ہے تو پھر میں بنا دیتی ہوں مطلب کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو چارجز ہیں وہ پھر میں بنانے کے بعد ان سے ان کو بتاتی ہوں تو پھر ان سے لیتی ہوں کیونکہ میں جب فرس ٹائم کوئی چیز بنا ہوں تو مجھے آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے میں نے کوئی چیز بنا کس طرح سیل نہیں کی ہوتا پھر میرے کسٹمر بھی ان کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ کہا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا بھی انہوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ کتنے چارجز ہیں میں نے کہا میں نے کبھی ایسے بنایا نہیں ہے مطلب گھرم کے لیے بناتے رہتے ہیں لیکن دیا نہیں کبھی بنا کے تو میں نے کہا میں آپ بنانے کے بعد آپ کو انشاءاللہ اس کا بتاؤں گی تو یہاں پہ باس جی اس کے بعد میں نے چکن نگرز وہ ریڈی کھات کرنے تھے تو میں نے کہا جلدی سے وہ بھی کار لیتی ہوں اور شامی کباب بھی فرائے کرنے ہیں بس یہ بھی میرے فرائے کر کے دینا میرے میانیوں میں شامل نہیں ہے میں فروزن ہی سیل کرتی ہوں لیکن پھر یہاں پہ انسیسٹ کیا انہوں نے سکول میں منگوانا تھا کسی کو نہ شاید کوئی سٹریٹ وغیرہ دین تھی ٹیچرز نے پھر بچوں کی ٹیچرز ہوں اس طریقے سے ٹیشو رکھ دی ہیں اور کیونکہ پھر آپ دور جانے ہیں تو تھوڑے میں نے کہا ٹھنڈے بھی نہ آو جاؤں یا ویسے بھی آئل والے کوئی چیز ہو تو ٹیشو زرہ آئل کو اپنے اندر زرہ ریزولف کر لیتے ہیں تو بس اس طریقے سے میں نے باکسز کو ریڈی کیا ساتھ میرے نگرز بھی ریڈی ہو گئے ہیں اس کو پیک کر دیتی ہوں اور طبعہ میں نے رکھا ہے چولے کے اوپر اس کے اوپر طرح آئل ڈال دیا ہے کیونکہ میں نے آپ فرائے کرنے ہیں کباب اس لئے میں نے کہا ان کو دیپ فرائے تو کرنا نہیں شیلو فرائے کرنا ہے اس لئے میں نے کہا اس کو طبعہ کے اوپر ہی فرائے کر لوں گی نگرز کو میں نے پیک کر دی ہے میں نے کہا ٹھنڈے نہ ہو جائے سردی اتنی شدید ہے نا تو بس رائیڈر کو میں نے کہا تھا کیونکہ آپ نے ٹائم پہ آ جانا ہے تو اللہ کا شکر ہے وہ بھی ٹائم پہ اوپر آ کے جب میں نے دینا تھا تو باہر کھڑا ہو گیا تھا تو بس یہاں پہ میرے فرائے ہو گئے ہیں کباب بھی اور اس طرح سے میں نے ان کو بھی دو دو رکھ کے تو میں نے پیک کر دیا یہ سکس کباب جانے تھے اور سکس ہی ان کے نگرز تھے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے کباب بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کو بھی میں نے کہا دیا اس طرح سے ٹیشو کے ساتھ اوپر بھی ٹیشو رکھے نیچے بھی اور میں نے اس کو پیک کر کے بس اپنا سٹکر اوپر لگایا ہے باکسز کے اوپر اور میں نے یہ بھی ریڈی ہو گیا اور سو بھی میرا الحمدللہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا اچھا بان گیا ہے اور اس کو میں نے اس ترماس کے اندر ڈال دی یہ بڑے والا چھوٹے کے اندر جو ہے نا وہ آئی نہیں رہا تھا مطلب کام کونٹی ٹیم ہی اثر آتا تھا میرا دل تو تھا اس میں ڈالوں وہ پیارا لگ رہا تھا لیکن وہ پھر اس میں آیا نہیں اس کے بعد جی الحمدللہ میرا پیزا بھی ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں اور اس کو میں نے کٹنگ کر کے اس طریقے سے باکس میں ڈال دیا ہے اور بس میرا آج کار الحمدللہ آرڈر ہو گیا ریڈی ہے بھی کی نہیں کر جب کار آرڈر دینا ہوتا ہوتا ہے کہ کب بنے گا صحیح بنے گا یا نہیں بنے گا علاقہ ڈیلی کا کام ہوتا ہے لیکن پھر بھی جب تک ہم بھیج نہیں دیتے اس ٹائم تک ایسے دل دھگ دھگ کار رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ اللہ کا شکر ہے جی میں رائیڈر بھی ٹائم پہ آ گیا تھا اور بس میں نے اس کو ڈلیور کروا دیا اس کو میں نے باکسز میں اس طریقے سے ڈال کے دیا کیونکہ ٹھنڈا پھر نہیں ہوتا علاقہ شکر آئے باکسز کا یہ بھی کافی فائدہ ہے اور بس اس کے اندر یہ میں نے رکھ دیئے ہیں دونوں چیزیں اور ترماس جو ہیں وہ پھر میں نے علیدہ سے اس کو شاپر میں ڈال دیا بس اس کے بعد اوپر سے ساری چیزیں میں نے کہا اب سنبھال لیتی سوپ تھوڑا بچ گیا تھا کیونکہ خود بھی بچوں نے بھی کہا تھا کہ ہم نے بھی پینے ہیں وہ پوکو بھی دیا آرام کروں ہیل پر تھوڑا لیت آتی ہیں تھنڈ ہے نا تو میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ بارہ بجے سے پہلے نہ آیا کریں اور یہ دیکھیں میری مانو شریف بھی اندر آرام کر رہی ہے اور بس اب میں روم میں آگئی ہوں اور اب میں کروں گی آرام لیکن اس سے پہلے اوپر سے اچھی سنبھال کے لیکن یہاں تھوڑے دیر بیٹھ کہ میں نے کہا آرام سے چاہے پیتی ہوں اور تھوڑا سا انجوائے کرتی ہوں اپنے سوپ کو بھی تو کیسی لگی آج کی ویڈیو لائک اور شیئر کر دیں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ